مجلس کیا کہ یہ بار کوئی اختلافی ہے ہی نہیں مجلس کے وقت تو لیمیٹر ہے میں کہتے ہیں ساری باتوں سے ملٹوں جہاں تک میں پسکتا ہوں پر ہوں گا ایک بات اتا دوں آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ کہتے ہیں جو خائل تو اس کے سب ہیں آپ حضرات کو یاد ہوگا خاص طبعا جو خوجہ حضرات ہیں کینیا کے اس سنی مسلمان نے جو سب سے بڑا فتوے کی کمیٹی ہے مکت المکرمہ میں کینیا سے آپ نے خوجہ حضرات کو یاد ہوگا تو مکت المکرمہ میں جو سلفی حضرات ہیں سلفی جو سب سے عزتہ دیجڈ ہیں ان کی ذریعہ نگارانی جو فتوہ کمیٹی بنی گئے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو حضرت محری کا نبر کیا جاتا ہے اس کی واقعیت کیا ہے یا مجھ پر آپ اعتبار کیجئے نہیں کہ ہم ایمیل لکھئے مجھ کو میں اس کی کافی آپ کو بھیج دوں گا مکت المکرمہ کی سلفی ایجنسی کی طرف سے جو جواب آیا وہ یہ ہے کہ اس بارے میں رسول اللہ کی اتنی مستند حدیثیں ہیں کہ اگر ان حدیثوں کے باوجود ہم امام مہدی کے ظہور سے انکار کر دیں تو ہمیں اسلام کے ہر حکم سے انکار کرنا پڑے گا ہر سہ پر سے اعتبار ہمارا ہوئی ہے یہ کس نے کہا سلفی حضرت میں اور چھئی لئے شاید میں نے آپ سامنے لسیت ہے کہ ہندوستان میں جو سلفی حضرت کے لیڈر ہیں سب سے بڑے ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی خیر کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک آزادی کوئی بات نہیں کہتے ہیں پیدا آپ ہی ہوئے نہیں ہیں اس لئے کہ کوئی انسان اتنے دنوں تک کوئی جاندار اتنے دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا جاندار چار طرح کے ہوتے ہیں پہلا جاندار ہے ملک دوسرا جاندار ہے جن تیسرا جاندار ہے جانور چوتھا جاندار ہے انسان دو جاندار دکھائی نہیں دیتے دو جاندار دکھائی دیتے ہیں ملک جاندار ہے لیوین کریچر نہیں دکھائی دیتا دکھائی دے گا خدا نہ کرے کہ دکھائی دے جس دن وہ ہمیں دکھائی دے گیا ہم دنیا سے غائب ہو جائیں گے کوئی ایک موقع ہو گئے جب ہم میں وہ دکھائی دے گا تو ملائکہ ہیں ملائکہ سے جو آدمی انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہیں اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے میں بار بار چونک ہوں جو بھی میں کہہ رہا ہوں بات ہوا ہے جو سنی شیعہ دیوبندی بریلی سلام پر سم مانیں گے وہی بات میں کہوں گا ملائکہ کے وجود سے انکار کرنے والا دائرہ سلام سے خاری ہے حضرت جبرائیل کب پیدا ہوئے تھے حضرت آدم سے پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت مکائل کب پیدا ہوئے تھے حضرت اسطانفیل کب جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب پیدا ہوئے تھے حضرت آدم پیدا ہوئے تھے آپ کے پاس کسی فرشتے کے انتقال کا ٹیلی گرام آیا کوئی ٹیلی فون آیا کسی نیوز ٹینل پر آئی خبر کہ حضرت جبرائیل کا انتقال ہو گیا حضرت مکائل کا انتقال ہو گیا ارے آدم کی آنے سے لاکھوں برس پہلے سے جو زندہ چرے آ رہے ہیں ان کو اگر آپ نہ مانے تو مسلمان نہیں رہیں گے تو ملائکہ جتنے ہیں جب سے پیدا ہوئے اللہ بیتا جانے وہ اس کے علم میں ہے آج تک زندہ ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے ایک بات ہو گئی جاندار کی پہلی قسم دوسری قسم جن اب ہم سے جنوں کو تو بھئی ہمیں تعلق والا لوگ ہے نہیں گز گیا تھا لیکن کم سے کم ایک جن کو ہم بھی جانتے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا جب آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے اس چوائے ابلیس کے قرآن نے کہا اگر ملک ہوتا تو کبھی سرطابی نہ کرتا یہ جن تھا اس لئے اس نے ہمارے حکم سے یہ قرآن میں ہے بھئی میں نے آتا دیا قسم میں کہ یہ جن تھا اس لئے اس نے ہمارے حکم سے سرطابی کی شیطان مرہوم ہو گئے بتائیے شیطان مرہوم ہوئے محضر اللہ استفراللہ اس کو محلت میں لیوی ہے الہ یوم الوقت المعلوم دو جاندہ ہوئے ملک زندہ جن زندہ اب اس کے بعد آئیے انسان جلدی جلدی انسانوں میں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں کہ نہیں سارے مسلمان بتائیں حضرت عیسیٰ زندہ ہیں بڑی بڑی کتابوں میں لکھا میں نے خود پڑا ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو یہ آسمان جو زمین پر ترکیف لائیں گے علمہ فقودین رادی کہتے لکھتے ہیں کہ کیا حال ہوگا تمہارا مسلمان و رسول فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ آسمان سے اتریں گے وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور جب جماعت کی صفحے قائم ہوں گی تو عیسیٰ اس امت کی امامت نہیں کریں گے بلکہ امت میں شامل ہو کر میرے رسل دل کے پیچھے نماز پڑھیں گے تمام سننی کتابوں میں ہے یہ تمام سننی عجیب و غریب بات ہے کہ جو معموم پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کی زندگی پہ اعتبار ہے امام کی زندگی پہ اعتبار ہے مجھے کہا کومن سنس کومن سنس کی بات ہے عجیب معموم ہے اس کی زندگی کو نمانیے تو کافر ہو جائیے گا یا قادیانی ہو جائیے گا وہ کم سے مسلمانوں میں کسی بات اتفاقی رہی گی لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو معموم پہ اتریں گے اور امام ہمارا ہوگا معموم وہ ہوں گے معموم کو سب زندہ مان رہے ہیں جو زندہ نہ مانے اسے کافر کہے دے رہے ہیں امام کی زندگی میں شرک ہو رہا ہے بہت جلدی جلدی جانور سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں اچھا آپ حضرت وعیو تو نبی ہیں نبی کی مثال آپ کیوں لئے آپ چھوڑی ہیں نبی کو اولیاء اے خدا اچھا بے کیف نبی تھے پورا سورہ اکحف موجود ہے یہ بھی قرآن ہے بھئی بیٹا قرآن ہے یہ سورہ اکحف پورا موجود ہے جس نے بتایا کہ یہ ساتھ ہاتھ نو جتے بھی رہے ہوں یہ باستہ کے ظلم سے آبادی چھوڑ کر ایک پہاڑ کی غار میں چلے گئے کیف میں چلے گئے اور وہاں اللہ نے ان کو چھپا دیا جس کو بچانا ہوتا کو چھپا دیا جاتا ہے یہ سب قرآن میں بھئی بھئیہ قرآن میں بھئی سنیوں چیوں دیو بندیوں یہ مثلا قرآن سے پڑھ لوں پڑھ لو دیکھ قرآن تکل لو میں غلط تو نہیں کروں آب یہاں یہ ہوا بھئیہ کتا نجس جانور ہے وہ تو اللہ کے مسئلہ ہے اس نے کیوں نجس کر دیا شاید جان بچانی کی نجس کر دیا اس کو ہم نے کہا مسلمان تو میں چھوڑ کے سو بکھا جاتے گاٹ کے اس کو انجس کر دیا آپ کی سیفٹی کے لئے چلو یہاں کچھ ہوگا لیکن آپ جو ماہر ہیں اسے پوچھ لیجئے کہ کتے میں بہت سے سینسر ایسے ہوتے ہیں جو کسی میں نہیں ہوتے ہیں بتا رہتا ہے کس کو کینسر ہے کہ نہیں ہے یہ میں نے خود پر ہے اسی طرح سے کتے میں ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہچان گئے کوئی گنڈا وزماش ہے وہ قریب سے گزرے گا سونے نہ پہچان لے گا بھوکنا شروع کر دے گا نیک آدمی ہے اس سے بھی سونے اس کا مطلب یہ آپ بہت چیزیں سمجھئے اس کا مطلب ہے کہ جو برا آدمی ہوتا ہے اس کے جس سے بوے بد نکلتی ہے کتہ اس کے ذریعے پہچان لیتا ہے جو نیک آدمی ہوتا اس کے جس سے خوشبو نکلتی ہے اس کے ذریعے سے انسان کتہ انسان کو پہچان لیتا ہے دیکھیں دونوں کی مثالیں موجود ہیں نام کو مجھے یادواہ دیتے نہیں مرابضہ بہت میک ہو گیا ہے آپ کو یاد آیا ہے تو میں مجبور ہوں اصحابِ قحف چند جوان تھے قرآن میں کہا ہے یہ جب جا رہتے ایک کسٹہ پیچھے پیچھے ہو لیا اس نے سونگ لیا سمجھ لیا کہ یہ اچھے ہو گئے یہ بھراتے بھی رہے ہیں وہ بھاگنے پر تیاری نہیں اچھے پیچھے یہاں تک کہ جب وہ اصحابِ قحف غار کے اندر چلے گا ہے یہ سب قرآن میں ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَئِهِ بِالْوَصِیبِ وَوْ قُتْتَا اُنَ ثَابِ قَحفَ کا محافظ گارڈ بن کر غار کے دروازے پر بیٹھ گیا وہ زندہ ہے تو اس کو بھی زندہ رکھا گیا ہو کر رہا محافظ یہ قرآن میں قرآن کہتا ہے آج بھی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اگر تم اس کو دیکھو در کمارے بھاگو اس کی آنکھوں سے خوف نکلنا ہے پھر تم در کے بھاگو اصحابِ قحف زندہ ہیں کہ نہیں اصحابِ قحف زندہ ہیں اب جانور کو جائیے سگے اصحابِ قحف یہ کتہ زندہ ہے کہ نہیں ہے بھئی یہ روایت میں نے اپنے کی تفسیر میں نہیں دیکھی ہو سکتا ہے ہو میں نے کہاں افسر کی تفسیر میں دیکھی اہلِ سنت کی تفسیر میں ایک تابات لکھے لی ہے کہ جب قیامت کے دن اصحابِ قحف کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا تو کہیں گے پالنے والے ہم تو جنت میں نہیں جائیں گے جب تک یہ وفادار کتہ بھی ہمارا جنت میں نہ جائے اس نے ہماری حفاظت کی ہے کتہ بچارہ نیز سے مکہ سے جائے جنت میں کوئی نیز سے اجزار نہیں سکتی یہ تفسیر ہے سنت میں ہو سکتا ہے ہمارے ابھی ہو تو تفسیر بتاتی ہے کہ اللہ اب جنت میں کیسے بھیجے اس کو اللہ اس کتے کو پاک کرے گا پاک کرنے کے بعد اپنی اولیاء کی خاطر اس کو جنت میں داخل کرے گا مسلمانوں تمہارا شانہ ہلاؤں موہ پانی کی سیٹے دوں دیکھو ایک نجیز جانور بھی اگر انبیاء کی نہیں خاتم المرسلین کی نہیں اولیاءِ خدا کی حفاظت کرتا ہے اور وہ نذیس ہوتا ہے تو اسے پاک کر کے جنت سے داخل کیا جاتا ہے تو جس ابو طالب نے پیغمبر کی اتنی حفاظت حرمائے ہو شرم کرو کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا تو بس آپ دیکھئے اب میں نے بات کہی تو سنا دوں آپ کو معلومینا انداز بیان میں نے اس کیا تھا کہ بروں کو بھی پہچانتا ہے اچھوں کو بھی پہچانتا ہے اچھوں کو پہچان لیا پیچھے پیچھے ہو لیا ایک منزل اور آتی ہے جب کوئی خاتون کہیں جا رہی تھی ان کو بھی کتوں نے پہچان لیا ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا ان کو دیکھ کر بھوکنا شروع کیا لگت سے چاہتا ہے مجھے کچھ کہنا نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کتوں میں یہ صفت ہوتی ہے کہ اچھوں کو بھی پہچان لیتے ہیں اور برے کو بھی پہچان لیتے ہیں شاید جیسی مناصب اس نے میرا نام بھی یہ رکھا گیا شاید یہ مناصب ہوتا ہے تو دیکھیں جانور بھی زندہ انسان بھی زندہ ملک بھی زندہ